میری ذمہ داری میری ذمہ داری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ میری ذمہ داری ہے آج انشاءاللہ ازوجل ایک نئے موضوع نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری ہے شروع میں درود پاک کی فضیلت سن لیجئے اللہ ازوجل کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو یہ جو ہماری تخلیق ہے ہماری کرییشن ہے ہماری پیدائش ہے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیکار نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 مبارک فرمان ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے ہمارا بھی نظریہ ہے اور جو دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں ایون کے جو کسی بھی مذہب کی پیروی نہیں کرتے لا دین وہ بھی موت کو تو نہیں جھٹا سکتے لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے تمام عامال کا جواب دے ہونا ہے حساب دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے انتیسویں بارے میں سورہ ملک کی آیت کا یہ حصہ ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اس آیت کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کس کا کام اچھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کون زیادہ مطیع اور مخلص ہے کون زیادہ اللہ تعالی کے احکام کی پیروی کرنے والا کون زیادہ اطاعت کرنے والا ہے کون زیادہ مخلص ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو دنیا جو ہے اس میں ہم آئے ہیں یوں ہی نہیں آئے اللہ تعالی نے ہمیں ابث بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالی نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور وہ عظیم مقصد کیا ہے آپ نے سنا کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے عمل کریں نیک عمل کریں اللہ تعالی کو راضی کریں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے جن اور انسان دونوں کے لیے پیدائش کا عظیم مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس کی اطاعت اور فرما برطاری کے لیے اور وہ جس سے اس نے منع کیا ہے یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی گناہ ان سے بچنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالی کی حکامات کو فالو کرنے کے لیے آئے ہیں دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو لیں تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مجھے وہ کام کرنے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے منع کیا گیا ہے اپنی اصلاح کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح یہ بھی بہت ضروری ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے اللہ تعالی کی قرآن پر ارشاد فرماتا ہے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اپنے آپ کو بھی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی فرممرداری میں لگانا ہے نافرمانی سے بچنا ہے اور اپنے اہل کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیکھ کر حدت المخدور انہیں اللہ تعالی کی احکامات کی پیروی کی طرف لانا ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی طرف لانا ہے سنتیں مستحب ان کو اپنانے کی طرف لانا ہے حرام اور ناجائز اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح جو مقروحات ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرنی ہے خلاف اولا کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو مجھ پر ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور چونکہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں کوئی بھی فرد اکیلا نہیں ہے ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ ملجل کر ہم رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں تو بہن بھائی ساتھ ہیں پڑوسی ہیں محلے میں رشتے دار ہیں پھر دوست حباب ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے تو اب اگر کوئی اکیلا وہ نیکی کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے لیکن دوسروں کے حوالے سے اس کی کوشش نہیں ہے کہ وہ نیکی کی طرف آئیں یعنی وہ نیکی کی دعوت نہیں دیتا برائی سے منع نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ خود بھی نیکیوں پر قائم نہیں رہ سکے گا اس کے لیے بھی نیکی کرنا آسان نہیں رہے گا تو ایسے میں اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے روایت میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ کا مبارک فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی کرنے والے ہیں اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن دازی کی کشتی یعنی بحری جو سمندر میں چلتی ہے بوٹ جنہوں نے کشتی میں قرآن دازی کی بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا پس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا انہوں نے اسے زہمت تکلیف شمار کرتے ہوئے ایک کلھاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک شخص سراخ کرنے لگا اوپر والے اس کے پاس آئے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے اور اگر اسے چھوڑ رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے یہ بخالی شریف کی روایت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے اس کے تحت مرات المناجی میں کیا لکھا ہے اس حدیث پاک میں مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے والے کی اہمیت کو واضح کیا گیا بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سمجھ کر امرم بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے یہ فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود اس کو اس کا نقصان ہوگا برائی کرنے کا ہمارا کیا نقصان ہے تو یہ سوچ غلط ہے اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جس طرح اس مثال میں سمجھایا گیا کہ کشتی توڑنے والا اگر اس کا ہاتھ نہ روکا گیا اور وہ اپنے حصے میں سراخ کرتا ہے یہ دو منزلیں ہیں اوپر کی منزل والے جو ہیں وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اگر سراخ ہوگا تو نیچے کی منزل میں ہوگا نقصان نیچے والوں کو ہوگا اس کا ہاتھ نہیں روکتے تو کیا ہوگا اگر وہ سراخ کرنے دیتے ہیں اس کو اور وہ سراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو صرف نیچے کی منزل نہیں ڈوبے گی صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر کی منزل بھی ڈوبے گی اور پورے کا پورا جہاز تمام جو اس کے سوار ہیں سب سمیت جو ہے وہ پانی میں غرق ہو جائے گا تو اس میں صرف اکیلا نہیں ڈوبتا کشتی میں وہ سراخ کرنے والا بلکہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں مفتی احمد یار خانعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لہمیرات المناجی میں اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے تو جن کی یہ سوچ ہے مدینی چینل کے ناظرین کہ ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے ہے تو ہمیں کسی کو کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے برائی کرتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا ہمیں اس سے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کی سوچ اس طرح کی ہے تو یہ سوچ درست نہیں ہے ایک وہ محورہ بولا جاتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یعنی ہم کسی کو کیا سمجھائیں بس ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے کیے کا پھل بھگتنا ہے تو یہ تو درست ہے کہ جو کوئی کرے گا اس کا خیمی آزا بھگتے گا لیکن اگر اس سوچ کے تحت یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ آپ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو جرم آج ایک فرد کر رہا ہے یا چند افراد کر رہے ہیں ان کی برائی وہ پورے معاشرے کو اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی دیگر لوگ بھی جری ہوں گے گناہ کرنے پر اور آج جو اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کرنے والا خود بھی اس کا خیمی آزا بھگتا ہے اس کو نقصان ہوتا اور دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں آج اگر اس مثال سے آپ سمجھئے کہ ڈرگز نشے کی لطھ ہیں کوئی نوجوان کسی کا کوئی بھائی یا کسی کا بیٹا آج نشے کی لطھ میں مبتلا ہوتا ہے گریفتار ہوتا ہے نشہ کرنے لگ جاتا ہے اب میں یہ سوچوں یا محلے کے دیگر لوگ یہ سوچیں یا اس شہر کے دیگر لوگ یہ سوچیں کہ فلان کا بیٹا ہے اس کا گھر متاثر ہو رہا ہے ان کا نوجوان بیٹا ہے اتنے سکلز کا حامل ہے اتنا ٹیلنٹڈ ہے پڑا لکھا ہے لیکن آج اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے وہ خاندان برباد ہو رہا ہے ہمیں کیا اگر یہ سوچیں گے تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کیا وہ نشے کی جو مرائی ہے جو لطھ ہے وہ اس تک رکی رہے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا کیا ہوگا کہ آج وہ ایک ہے کل کوئی اس کے ساتھ اور بھی ہوگا پھر کوئی اور شامل ہوگا پھر کوئی اور شامل ہوگا یہاں تک کہ اگر اس بھرائی کو نہ روکا گیا تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی دیگر کی ایک بڑی تعداد اس لطھ میں مبتلا ہو جائے گی اور آج میں اپنے آپ کو سیکیوری فیل کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ فلان کا بیٹا یا فلان کا بھائی جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے یا فلان کا گھرانہ برباد ہو رہا ہے تو کل یہ جو نشے کی لطھ ہے یہ جو برائی ہے یہ میرے گھر کو بھی متاثر کر سکتی ہے میرا بھائی بیٹا بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میرا گھر محفوظ رہے تو مجھے برائی کو دوسرے کی دہلیز پر روکنا ہوگا دوسرے کہ گھر میں داخل نہ ہو اپنے محلے کی دہلیز پر روکنا ہوگا کہ میرے محلے میں داخل نہ ہو محلے میں آگ لگے گی تو تپش تو ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی ساتھ والا گھر جل رہا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر اس آگ کا دھوہ نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا ہوا کا جھونکہ آئے اور آپ کا گھر بھی جلنے لگے بلفرض اگر ظاہری طور پر آگ نہ لگے تو تپش ضرور پہنچے گی دھوہ ضرور پہنچے گا آپ کے درو دیوار کالے ضرور ہوں گے ہم اگر چاہتے ہیں کہ برائی ہمارے معاشرے میں نہ پھیلے ہم بھی محفوظ رہے ہمارے بچے بھی محفوظ رہے ہمارے جو رشدار ہیں وہ بھی محفوظ رہے تو ہمیں برائی کو دوسروں کی دہلیز پر روکنا ہے ہمیں اپنے محلے کی دہلیز پر روکنا ہے اپنے شہر کی دہلیز پر روکنا ہے اگر شہر میں برائی داخل ہوگی تو ہمارا محلہ بھی متاثر ہوگا ہمارے محلے میں داخل ہوگی تو ہم بھی متاثر ہوں گے ہمارا خاندان ہمارے گھر کے افراد بھی متاثر ہوں گے معاشرے میں اگر نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ نہ رہے برائی سے روکنے کا سلسلہ نہ رہے تو برائی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلے گی آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جب نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے یا برائی سے روکنے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کوئی ترغیبات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت پر کلام ہوتا ہے تو کئی لوگ اس طرح کے وہ وساویس کا شکار ہوتے ہیں وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اتنے سارے علماء ہیں وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اتنی ساری مساجد ہیں جہاں درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہے پھر باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو نیکی کی دعوت کا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلام ہی کام کر رہی ہے مدنی چینل ہے اتنا کچھ ہے اس کے باوجود برائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا تو اتنی تیزی سے برائی پھر بھی پھیل رہی ہے تو کیا فائدہ اتنا سب کچھ کرنے کا تو اس طرح بعض لوگ سوچتے ہیں اور بعض اوقات گفتگو بھی کر دیتے ہیں تو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھانے والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اتنی زیادہ کوشش کے بعد بھی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ ہے علماء اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں مبلغین اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں تو سب کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد یہ صورتحال ہے اگر یہ کوششیں بھی نہ ہوتی تو جہاں آج برائیاں اس سے کہیں آگے ہوتی آج الحمدللہ جو ایک بہت بڑا طبقہ معاشرے کا برائی سے بچا ہوا ہے جو بہت بڑا طبقہ نیکیوں پر کاربند ہے نیکیاں کر رہا ہے تو اس میں الحمدللہ ان کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے یقیناً نیک عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہی عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حمد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کی برکت سے ہی بندہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن جو یہ سمجھانا ہے یہ نیکی کی دعوت دینا ہے یہ برائی سے روکنا ہے یہ سبحان اللہ بہت سوکی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا بہت سارے جو پہلے ان کے جینے کا انداز کچھ اور تھا وہ گناہوں میں غرق تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کی طرف ان کا ذہن نہیں تھا الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کے اپنے مشاہدات ہوں گے کہ مبلغین کی انفرادی کوشش کی برکت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی برکت سے بلکہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے کئی ایسے ہیں جو تائب ہو جاتے ہیں جو نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ کر رزق حلال کی طرف آ جاتے ہیں یعنی پہلے حرام کمائی کا سلسلہ تھا اس کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف آ جاتے ہیں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے وہ توبہ کرتے ہیں لوگوں سے معافی مانگتے ہیں پہلے لوگ معاشرے کا ان کو ناسور سمجھا جاتا تھا آج وہ معاشرے میں معزز ہیں نیکی کی دعوت کی برکت سے نیک عمال کی برکت سے تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اگر یہ سلسلہ نہ رہے تو معاشرے میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی جو ہے اس پر لوگ دلیر ہو جائیں گے اور گناہوں کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جائے گا الحمدللہ عز و جل یہ اس امت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت امت محمدیہ اس کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یعنی یہ اعزاز عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں برائی سے منع کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس امت کی خصوصیت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے پہلی امتوں سے تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تو سبحان اللہ عز و جل اس امت کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ یہ پہلی امتوں سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان سے یہ بہتر ہیں اس لیے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جو ایک مقصد کے تحت اللہ تعالی قرآن نے دنیا میں بھیجا ہے مجھے یوں ہی بیکار نہیں بنایا مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مجھے نیک عامال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجھے اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے خود بھی اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھوں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والے اپنے دائیں بائیں دیگر افراد معاشرے کے دیگر لوگ ان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ برائی سے روکنے کا سلسلہ یہ جاری رکھوں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ لوگ نیکی کی دعوت علماء نیک لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں تو پھر اس کی وعیدات بھی بڑی سخت ہیں روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم اچھی بات کے حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے یا اللہ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا پھر دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے عمر بالمعروف ونہیون عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس کی یہ جو ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی یعنی ٹالنا مٹول کرنا یہ ذمہ داری پوری نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اس حدیث میں نہائیت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر دعا بھی کروگے تو قبول نہ ہوگی یہ نہائیت سخت قسم کی وعید یعنی سخت قسم کی سزا کی دھمکی ہے یعنی جب تک تم اپنی کتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کروگے اللہ تعالی سے معافی نہیں مانگوگے تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے روایت میں یعنی اس طرح کا مضمون بھی ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن یعنی اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی جب اللہ تعالی کے حضور اسے پیش کیا جائے گا تو اس کے اہل میں سے اس کے گھر والوں میں سے کوئی کھڑا ہوگا اس کی بیوی اس کے بچے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقاضہ کریں گے کہ دنیا میں اس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا یہ ہمارا والد تھا میرا شہر تھا اس طرح تقاضہ کیا جائے گا اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا حق کون سا ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی کی جناب میں ارز کریں گے کہ یہ خود تو نیکیاں کرنے والا تھا لیکن اس نے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی خود برائیوں سے بچتا تھا لیکن اس نے ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کیا ہوگا اپنی اس ذمہ داری سے جس نے پہلو تحیق کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ بطور خاص اپنے گھر والے پھر اپنے قریبی افراد ان تک نیکی کی دعوت پہنچانے انہیں نیک عمال کی طرف راغب کرنے فرائض و واجبات پر عمل کے لیے ان کو ترغیب دلانے کی توفیق بخشے گناہوں سے بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں بعض اوقات وہ دوسروں تک تو نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو جو روایت ابھی بیان کی گئی اس میں بلخصوص ایسوں کے لیے زبردست عبرت ہے تو جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اس کا کھانا پینا اچھا ہو میں اس کی اچھی پرورش کروں اس کو اچھا پہناوں اچھا کھلاوں اچھا پلاوں اچھی اس کی تربیت کروں پھر اس کو یعنی دنیاوی حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ پڑے پھر اس کے بعد اس کا یعنی لائف سٹائل اچھا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی آخرت کی جو ترجیعی بنیادوں پر پیورٹی بیسز پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی بھی اس کی پراسائش ہو اللہ تعالی آسانیہ آتا فرمائے لیکن اصل میں جو دائمی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے تو اس اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی مجھے اس کی تربیت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بطور خاص نیکی کی دعوت دیکھ کر اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند بنانا ہے اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بنانا ہے اپنے قریبی جو لوگ ہیں خرشتے دار ہیں پڑوسی ہیں ساتھ کام کاج کرنے والے ان کا حق زیادہ ہے تو ان کو نمازوں کا پابند بنانا ہے فرائض اور واجبات کا پابند بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع کیا ہے ان سے خود بھی بچنا ہے اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کیا اپنی اصلاح کی کوش اور دوسروں کی اصلاح کی کوش الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ہمیں جو مدنی مقصد دیا ہے یوں کہہ لیجئے وہ یہی مدنی مقصد ہے تو یہ جو اصلاح کی ذمہ داری ہے جس کو اس مدنی مقصد میں بیان کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخلیق فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمانے کے بعد یہی مقصد ہمیں دیا ہے کہ ہم خود بھی نیک عمال پر عمل پیرا رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور دیگر ان کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اس ذمہ داری کا نہ صرف احساس ہمیں دلاتی ہے میری یہ ذمہ داری اپنی اصلاح کی ذمہ داری دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی ذمہ داری اپنی اصلاح کی کوشش کی ذمہ داری اس کا نہ صرف احساس دلاتی ہے بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بقاعدہ ایک مدنی کاموں کا انداز دیا ہے دینی کاموں کا ایک بقاعدہ انداز دیا ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے الحمدللہ عز و جل امیر حال سنت بانیے دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس اتر قادری رضوی زیائی انہوں نے نیک آمال عطا فرمائے ہیں بطور سوال کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے پہتر ہیں سیونٹی ٹو اسلامی بہنوں کے لیے ترے سٹھ ہیں سکسٹی ٹری اسی طرح جو جامعات میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے نائنٹی ٹو ہیں جو طالبات ہیں فیمیل سٹوڈنٹس ان کے لیے ایٹی ٹری ہیں چھوٹے بچوں کے لیے جو مدارس وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے فوٹی ہیں تو یہ جو نیک آمال ہیں یہ اپنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم نیک آمال پر عمل کو اختیار کریں اس کا ایک عمل میں اضافہ کا بہترین ذریعہ کیا ہوگا کہ ہم روزانہ جائزہ لیں اپنے آمال کا نیک آمال کا رسالہ سامنے رکھیں اور ایک ایک جو نیک آمال ہے اس پر یومیا 56 ہیں ڈیلی کے 56 ہیں تو دیکھیں کہ میرا کس کس پر نیک آمال پر عمل ہوا جیسے اچھی اچھی نیتوں سے متعلق ایک نیک آمال ہے پانچوں نمازیں باجمات پڑھنے سے متعلق نیک آمال ہے آتے جاتے رہ چلتے مسلمانوں کو سلام کرنے سے متعلق نیک آمال ہے اسی طرح اور بھی ماشاءاللہ عبادات سے متعلق معاملات سے متعلق بہت پیارے انداز میں سوالات مرتب کیے گئے ہیں نیک آمال کو سوالات کی صورت میں پرو دیا گیا ہے تو روزانہ ہم جائزہ لیں کہ کس نیک آمال پر مجھے آمال کی سعادت ملی تو اللہ کا شکر ادا کریں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کسی پر آمال نہیں ہو پایا تو یہ ذہن بنے گا ساس ادنیت بھی کریں کہ انشاءاللہ کل اس پر آمال کروں گا تو آٹومیٹیکلی آپ کے آمال میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا گراف اوپر جائے گا اسی میں ایسے نیک آمال بھی ہیں کہ جو دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ ہیں جیسے درس وغیرہ کی ترقیبے درس سننے کی درس دینے کی صورت ہے یعنی سوال ہے اسی طرح دیگر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے روزانہ دو پر انفرادی کوشش کر کے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی طرف راغب کرنے کا اس میں نیک عمل ہے تو ہم نیک آمال پر عمل کرنا شروع کر دیں روزانہ جائزے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ یہ جو ذمہ داری ہے میری جو ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کی کوشش کی اور دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کا حصول ہمارے لئے اس کو اچیو کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی قافلوں میں سفر ہے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر لیں ہر مہینے الحمدللہ عزو جل امیر علیہ السلام ترغیم ارشاد فرماتے ہیں ہر مہینے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا جائے تو آپ بھی اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ ذمہ داری جو میری اہم ترین ذمہ داری ہے میری اپنی اصلاح کی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی یہ اس صورت میں انشاءاللہ پوری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو اچھے انداز سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میری ذمہ داری میری ذمہ داری